آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ فائف کے افتتاہی تقریب میں ناکس کار کردگی دکھانے پر پی سی بی نے احمد گوڈیل کو فارغ کر دیا افتتاہی تقریب میں مذبانی کرنے والے احمد گوڈیل کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ناکس کار کردگی پر پی سی بی نے فارغ کر دیا گوڈیل کی جذباتی ویڈیو بھی سامنے آ گئی انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں تھا ٹی وی پر لائیو ہوں مینجمنٹ کے کہنے پر میدان میں اترا پاکستان کرکٹ بوڈ کے مطابق غیر پیشہ ورانہ رویے کی بنیاد پر احمد گوڈیل کو پی سیل سے بے دخل کیا گیا گراؤنڈ اناؤنسر کے طور پر کیا گیا معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا پاکستان سوپر لیگ فائف میں آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ دوپہر دو بجے کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان نیشنل سٹیڈیم میں کھلا جائے گا کراچی کنگز کا یہ دوسرا اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا ایونٹ میں یہ تیسرا میچ ہے قذافی سٹیڈیم میں شام سات بجے لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مدد مقابل ہوں گے اور کامران اکمل چھوٹے اکمل کے دفاع میں میدان میں آگئے کہتے ہیں میرا بھائی بلکل ایسا نہیں میڈیا کو تحقیقات مکمل ہونے تک انتظار کرنا چاہیے اگر کچھ غلط کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے سرفراز احمد نے عمران خان سے دوہزار سولہ کے ورل ٹی ٹوئنٹی میں ہونے والی ملاقات کو یادگار قرار دے دیا کہتے ہیں ان سے چیمپینز ٹرافی کا فائنل دوبارہ نہیں دیکھا جاتا مکمل انٹیویو دیکھئے آج شام پانچ بجے پروگرام سپورٹس ایکشن میں جب ہم دوہزار سولہ کا وائل کپ کھیلنے گئے تھے انڈیا اور میں بلکل ایسپیکٹ نہیں کہہ رہا تھا تو عمران بھائی پاکستان ٹیم سے ملنے آئیت سے کل کرتا ہے میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے ہم سے اپنا ہے ایسی تو عمران بھائی نے ایک جب مجھے ایسے کال کے سرفراز کیسے ہو ٹھیک ہو کیونکہ ان کا اسٹائل ہے آج کال بہت اچھا کھیل ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی مطلب کہ مطلب کہ عمران خان جیسا بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں اتنی اچھے الفاظ بول رہا ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے تین میری جنرلہی کے بڑے فائنل ہیں انہینجن والکپ کا فائنل جنرل سوفی کا فائنل اور پی ایسلے کا فائنل لہار کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں کئی مشینیں خراب ہیں مریضوں کے لیے مہنگے ٹیسٹ پرائیوٹ لیبورٹیز سے کروانا عذاب بن گیا دانیان عمر کی ریپورٹ میں دیکھئے پتھر تو زمین پر پڑے عام ملتے ہیں لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی انگوٹھی کا نگینہ بنایا جاتا ہے تو کبھی تاج میں سجایا جاتا ہے ان پتھروں کے بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے عابد علی کی ریپورٹ میں یاکوت، نیلم اور زمورد کہنے کو تو یہ پتھر ہیں لیکن انہیں پتھروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے ان تمام پتھروں کے رنگ، حاصیت اور ان کی سختی مختلف ہوتی ہے لیکن ایک بات تینوں میں مشترک ہے کہ کوئی دھات انہیں کاٹ نہیں سکتی یہ پتھر جب کان سے نکلتے ہیں تو عام جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن کٹنگ کے بعد ان کی اصلیت پتا لگتی ہے اس سے پہلے ان کی قیمت بھی عام جیسی ہی ہوتی ہے ان شہنشاہ پتھروں میں سے دنیا کا نایاب زمورد اور ایکوامرین پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی پہچان ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اس طرح کے قیمتی جیم سٹونز کے ساتھ بھرے پڑے ہیں لیکن بدکسپتی سے اس مارکیر کی چمک کو دنیا کے سامنے نہیں لیا جا سکا کیمرامین فیصل مصود یوسف کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد جان لیوہ حادثات کا باعث بننے والی کیٹ آئیز پر دنیا بھر میں پابندی ہے لیکن اسلام آباد کی سڑکوں کے بیچ و بیچ یہ خونخار آنکھیں آج بھی پوری آنبان سے چمک رہی ہیں ان آنکھوں کی مستی کا افسانہ سنا رہے ہیں شہزاد علی اپنی اس ریپورٹ میں سٹیل کی بنی یہ خطرناک کیٹ آئیز 1935 میں برطانیہ میں ایجاد ہوئی مقصد تھا سڑک کنارے پر نصف کر کے خطرے کی نشاندہ ہی کرنا مگر پاکستان میں سپیڈ بریکر کے طور پر استعمال کر کے انہیں ہی خطرہ بنا دیا گیا دنیا بھر میں کیٹ آئیز کا بطور سپیڈ بریکر استعمال خلاف قانون مگر شہر اقتدار میں یہ خونخوار بلی آنکھیں آج بھی ہیں میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے ان خونی آنکھوں کی بندش کو فنڈز کی فراہمی سے مشروط کر دیا جب تک نئے فنڈز جاری نہیں ہوتے انتظامیہ کا شہریوں کو سیدھا سیدھا یہی پیغام ہے اب حادثوں سے بچ کر تم جا سکو تو جاؤ پہلے تو سرکاری فنڈز سے سڑکوں پر یہ جان لے با کیٹ آئیز لگائی گئی اب اسے ہٹانے کے لیے بھی ایم سی آئی کو مزید فنڈز ذرکار ہیں یعنی یک نہ شد دو شد کیمرہ میں نوائس قاضی کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد معاسم کے حوالے سے کچھ بات کریں تو کوئیٹا سمیت پلوچستان کے بیشتر ازلا میں سردی کی شدت کم ہو گئی معاملات زندگی بحال ہونے لگے محمد عاطف کی رپورٹ دیکھئے بلوچستان میں سردی کی شدت کم ہونے لگی محکم موسمیات کے مطابق جیونی سترہ پسنی پندرہ نکنڈی چودہ بارخان تیرہ خوزدار آٹھ کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کی بہتری پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے گرمی نہیں ہے موسم اچھا ہے کوٹ اور سویٹھون سے جان چھوٹ گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہونے سے معاملات زندگی پر مصبت اثرات پڑے ہیں ماشاءاللہ بہتر دن بہتر ہو رہے کیونکہ موسم جو بہتر ہو گیا اور جو باہر سے باہر تک گئے ہوئے تھے وہ بھی آ گیا ابھی کاروبار جو اچھی خاص سٹارٹ ہو گیا میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران سردی کی شدت مزید کم ہوگی اب بلائیتی کھانا دیسی انداز میں بھی دستیاب ہے لیکن کہاں یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی ہوگی یہ ریپورٹ نوڈلز تو سب کھاتے ہیں مگر کراچی میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جو نوڈلز کو دیسی ٹچ دے کے شہریوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے اس کی کیا خاص ریسپی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بوٹیاں گریل ہو گئیں شملہ مرچ کاجر بندگو بھی ریڈی ہے امریکن سوسیز کے ملاب سے دیسی تڑکا باربیکیو نوڈلز دیکھ کر بھو کا شولہ بھڑکا یہ بہت دلیسیس نوڈلز ہے تو کھاتے جائیے بیٹ بھر جائے گا مگر دل نہ بھر پائے گا دیسی انداز میں تیار یہ ویلائیتی کھانا دستیاب ہے گلشن اکبال یونیورسٹی روڈ پر کراچی والے تو کھاتے ہی کھاتے ہیں لیکن فارنرز بھی آ رہے ہیں اور اس میں سپائس بہت زیادہ ہے سپائس سے جو ہے سب ہی کو مزا آتا ہے کراچی والوں کے سپائس بہت پسند ہوتی ہیں یہ ایک اچھی سپیشلیٹی کہ آپ نے ایک فیوزن چیز ٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے باربیکیو پلس اس میں جو آپ نے سوسیز یوز کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک میکسکن تڑکا ہے پاکستان میں پہلی بار باربیکیو نوڈلز بنانے کا خیال کیسے آیا ہم نے کسٹم ریسپیز لی ہیں کسٹم سوسیز جنریٹ کی ہیں اسپیشلی ہم نے نوڈلز اور باربیکیو کو کمائن کر دیا ہے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں جو کہ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس کیا ہے کراچی والوں کو تو چٹخار آ چاہیے باربیکیو نوڈلز کا منفرز سواد ملا تو رش لگا لیا کیمرمن مزر صدیقی کے ساتھ مدر سے نظیر سما کراچی لاہور لیٹریچر فیسٹیویل میں فیض احمد فیض کی نظم پر ہونے والا سٹیشن توجہ کا مرکز بن گیا دانیال امر کی ریپورٹ دیکھئے آدم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور اس میں ایک امید ہے اور امید صرف امید ہی نہیں ہے پر اس میں ایک جد و جہد کے بعد امید ہے عدب موسیقی اور ثقافت کا دوسرا روز فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے پر بات ہوئی تو محفل سج گئی یہ جو نظم ہے ہم دیکھیں گے یہ بھی اس میں ایک عجیب و غریب قیفیت ہے سب سے بڑا موجزہ اس نظم کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ملک میں نوجوان طبقہ اس کو رجس کی طرح گلیوں گلیوں گاتا پھرتا ہے جبکہ وہ اس کے پورے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے پکتون نوجوانوں کا الہمراہ ہال کیا ہاتھیں میں رکس ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا شرکہ نے عدبی میلوں کو قوموں کی ترقی کا اہم جز قرار دیا شیری رحمان اور ہنا ربانی خر سمیت مختلف شو بہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے دوسرے دن لٹری فیسٹیول میں شرکت کی عدبی میلہ کل بھی جاری رہے گا کیامرامین لیاقت بشیر کے ساتھ دانیال اومر سمان لہور اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سمان موسیقی